امیتھی کے ساتھ ساتھ راہل گاندی جی نے یہ فیصلہ کیا جہاں وائیناڑ سیٹ سے بھی لڑیں گے تو جس بات کی اٹکلیں پچھلے ہفتے بھر سے لگ رہی تھی اس پر مہر لگ چکی راہل گاندی امیتھی کی پرمپراغت سیٹ کے علاوہ کیرل کی وائیناڑ سیٹ سے بھی لوگ سبح چناؤں میں اتریں گے کانگریس کا کہنا ہے کہ اتر بھارت کے ساتھ دکشن کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے وہاں کے نتاؤں کی مانگ پر یہ قدم اٹھایا گیا ہے دکشن بھارت کے تینوں پرانتوں سے اس لیے مانگ آئی کہ اتر اور دکشن بھارت کا ایک سوطر ہے وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے جڑے رہے اس لیے تین پرانتوں نے کیرل کرناٹک اور تامل نادو سے یہ بار بار مانگ آئی کہ شریر راہل گاندی دوسری سیٹ سے لڑے ہو سکتا ہے کانگریس کے اس فیصلے کے پیچھے یہی رڑنیتک وجہ ہو لیکن بی جے پی نے اسے راہل کی کمزوری کے روپے پرچاریت کرنا شروع کر دیا ہے بی جے پی کا کہنا ہے کہ اس مرتی رانی سے ہارنے کے ڈر سے راہل وائیناٹ پلائن کر گئے آپ سب کو معلوم ہے امیٹی میں اس بار ان کا حساب کتاب چھکتا ہونے والا ہے تو وہاں پر کیرل کے اندر جا کر یہ جو ترسٹی کرن کی راد نیتی ہے اس کے آدھار پر ویجیتہ بننے چاہتے ہیں راہل باپا کہیں پر بھی گھروں گلو بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ موڈی جی گجرات چھوڑ کر کیوں بھاگ گئے وہ بنارس کیوں گئے اس کا مطلب گجرات میں ستھیتی خراب تھی اس پرکار کی بچکانہ باتوں امیچور جو ایک انگریزی کا لفظ ہے کی بجائے گمبھی راجنیتک ویشوں پر چرچہ کریں تو اچھا ہے بھاج اپا اتنی گھبرائی کیوں ہے دیکھیں اپنی پشتینی سیٹ اپنی پرمپراغٹ چھوڑ کر جانا اس کا مطلب ہے آدمی شواس کی کمی ہے اور آج سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ راہل گاندی کا نام رنچوڑ داس گاندھی رکھ دینا چاہیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلی بات پہلی بار تو شریمتی اندرہ گاندھی جی نے چکم نگلور سے چناؤ لڑا تھا دراصل دوہزار چودہ میں چناؤ ہارنے کے بعد سے ہی کیندری منتری سمرتی رانیل لگاتار امیٹھی جاتی رہی ہے اور راہل گاندھی پر لوگ سواکشتر کی اپیکشہ کا آروپ لگاتی رہی ہے کانگریس نے راہل کے لیے وائناٹ کو کیوں چنا اسے بھی سمجھ لیجی دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق وائناٹ زلے میں 49.48 پرتیشت ہندو آبادی ہے جبکہ 28.65 پرتیشت مسلم اور 21.34 پرتیشت عیسائی سمجھ دائے کے لوگ رہتے ہیں ووٹوں کے سمجھ کرن کے لحاظ سے اس لیے کانگریس اسے سرشت سیٹ مان رہی ہے لیکن یہ غور کرنا ضروری ہے کہ دوہزار چودہ کے لوگ سوا چناؤں میں کانگریس نے یہاں سے محض 20.870 ووٹوں کے انتر سے ہی جیت حاصل کی تھی خاص بات یہ ہے کہ کیرل سے راہل کے چناؤں لڑنے کو لیفٹ نے بھی دل سے لگا لیا ہے اور راہل کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے یہ سچ ہے کہ بھارتیہ سمجھ دان میں ایک سے زیادہ سیٹ سے لڑنے پر کوئی منہ ہی نہیں ہے لیکن راہل کے معاملے میں اگر بی جے پی امیٹھی والوں کے من میں یہ بٹھانے میں خامیاب رہی کہ راہل ڈر کر بھاگے ہیں تو چناؤں میں ان کے لیے مشکل خڑی ہو سکتی ہے ادھر وائیناٹ کو لے کر لیفٹ آگ ببولہ ہے ہی راہل کے لیے مشکل بڑی ہے دلی سے گمار وکراند کے ساتھ آج تک بیورو